اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باخبر صبح میں ہوں فیصل ابباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے سب پہ ان کی گہری نظر ہیں معروف تجزیہ کار سویل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا اس پروگرام میں گاہے با گاہے ہم تذکرہ کرتے رہے اور بالخصوص کی جو پانامہ معاملہ چلتا رہا اس کے بات سے لے کر نیت کے اندر ریفرنسز پھر اعتصاب عدالت تک تمام معاملات کا جانا پھر نواز شریف صاحب کا پاکستان آنا ان کے ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بھی پاکستان لوٹنا اور آج ستائیس ستمبر ہیں آج فرد جرم آئد کی جائے گی پاکستان کے اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پر اور یہ معاملہ اب لگ رہا ہے کہ مزید پیچیدہ ہوتا جائے گا حکمرہ جماعت کے لیے نہ صرف حکمرہ جماعت کے لیے بلکہ شریف خاندار اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کے لیے بھی لیکن کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو شاید عوام کی نظروں سے اوجل ہیں لیکن وہ حقیقت ہیں بٹی صاحب اطلاع کچھ آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے وزارت تو نہیں چھوڑی پورٹ فولیو ان کے پاس آئے لیکن وہ غیر فعل ہو گئے ہیں اگر وہ غیر فعل ہیں تو ان کو کس نے ریپلیس کیا ہے کون دیکھ رہا ہے وزارت خزانہ کی امور فیصل دیکھیں گزرستہ ایک ہفتے کے دوران وزیر خزانہ ایک ساکڈار صاحب کے پر پریشر بہت زیادہ بڑا ہے پارٹی کچھ اپنے لوگوں کی جانب سے بھی اور پوزیشن کی جانب سے بھی کہ جب ان کے اپنے پر فرد جرم آئید ہونے جا رہی ہے اور اسحاب عدالت کے اندر وہ پیش ہو چکے ہیں اور اس کے بعد بطور وزیر خزانہ خلاقی طور کے پر انہیں بطور وزیر خزانہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے جو وہ لندن میں مقیم تھے اس وقت انہیں نے سابق وزیر نوازی صاحب کو یہ صدا کی تھی کہ وہ خود جن کیسز کا سامنا کرنے جا رہے ہیں تو لہٰذا وہ وزارت خزانہ کا کلمدان چھوڑنے پر تیار ہیں آپ یہ ذمہ داری کسی اور کو سوم دیجئے لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی تھی اگرچہ کہ نوازی صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور ان کے مریم نواز کا جو کیمپ ہے وہ عساق دار صاحب سے خوش نہیں ہے لیکن وطن واپس پہنچے لیکن جو ایک مومنٹم بن چکا تھا ملک میں دار صاحب کے اگنسٹ اس کے بعد میرے خیال میں نوازی صاحب نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت اگر وہ ان سے وزارت خزانہ کلمدان واپس لیا جاتا ہے تو مسلم نے ایک نون کی پوزیشن بہت کمزور ہوگی ان کے اوپر عوام کے اندر بھی اور اپوزیشن جماعتیں بھی انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائیں گی لیکن جب سے وہ پاکستان واپس لوٹے ہیں اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے وزارت خزانہ کے جو امور جس کے اندر وہ دن بھر اور دن رات بصروف رہا کرتے تھے وہ کام نہیں کر رہے عملی طور کے اوپر وزیر خزانہ عساق دار صاحب نے اپنے آپ کو وزارت خزانہ سے الگ کر لیا ہے اور وزیر اعظم کے مشیر بفتہ اسمائل صاحب وہ وزارت خزانہ کے تمام معاملات کو انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے عساق دار صاحب نے جب وہ لندن سے واپس لوٹے تھے تو انہوں نے وزیر اعظم شاید کا نباسی کو بھی اگاہ کیا کہ وہ اپنی خدمات وزارت خزانہ کے لیے جاری رکھیں گے جہاں پہ ان کی کسی قسم کی مدد درکار ہوگی وہ فراہم کریں گے لیکن فل ٹائم اب بطور وزیر خزانہ کام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا یہی وجہ تھی کہ گزشتہ روز بھی وزارت خزانہ کے اندر وہ کوئی کام نہیں کر سکے بلستہ اسمائل صاحب سارا کام دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کے ان کے کیس آگے بڑھنے آج فرد جرم بھی آئے دھونی ہے اگر کچھ حالات بہتر ہوئے تو شاید وہ مستقل طور کے پر وزارت خزانہ کا کلمدان بھی چھوڑ دیں جب ان کی سٹویشن بنی تو کچھ لوگوں نے پارٹی کے اندر بھی اور ایک میڈیا گروپ کے مالک نے بھی بہت کوشش کی کہ ان کو جلد از جلد رپلیس کروایا جائے اور اپنا من پسند کچھ ایک اور کسی شخصیت کو بطور وزیر خزانہ ان کو وہاں پر لائے جا سکے لیکن ان کی بھی ابھی فیل وقت ان کی یہ کافشنگ پوری نہیں ہو سکتی تہم اس کے ساتھ ساتھ دار صاحب جہاں وزارت خزانہ کی امور سے الگ ہوئے دیگر وزارتوں کے ساتھ بھی وہ چیزوں امور کو نہیں دیکھ رہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نواز شیف صاحب یا ان کے باقی رفقہ سیاسی جو مشاورت کرتے تھے اور وہ ساگڈار صاحب جنہیں چار سال تک پاکستان کا ڈپٹی پرائم میسٹر کنسیڈر کیا جاتا تھا ہم نے دیکھا کہ پنجاب ہاؤس میں جب گدشتہ روز اور اس سے پہلے وہاں پر جو مصرافتی جلاس ہوئے سیشن ہوئے وہاں پر بھی ساگڈار صاحب موجود نہیں تھے انہوں نے بالکل اپنے آپ کو الگ تلگ رکھا ہوا ہے سارے ان کا فوکس لگتا یہ ہے کہ اس وقت ان کا فوکس نیپ کے کیسز کے اوپر ہے چونکہ ان کا کیس ایڈوانس ٹیج کے اوپر ہے فرد جرب آ جائد ہونی ہے اور اس کے ساتھ ہدیبیا پیپر مل کھلنے کا جو معاملہ ہے ان کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے تو یہ ایک سیٹ بیک بھی ہے مسلم ایک نون کے لیے کہ جس چیز کو وہ ایک آرٹیفیسلی آور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں آنے آنے والے دنوں میں وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں چیک راو صاحب وزیر تو ہیں لیکن کام نہیں کر رہے تنخواہ لے رہے ہیں مراد بھی لے رہے ہیں فرد جرم آج آئید ہونی ہے آبیس رہا ہے کہ صحت جرم سے انکار بھی کیا جانا ہے فردر یہ کیس لگ رہا ہے کہ جس طرح اس کی ہیرنگ ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بنائی طور پر اس پر سکس منت کا ٹائم دیا چھ ماہ میں انہوں نے کہا ہے صاحب عدالت جو ہے اس کو کنگلوڈ کریں کیسز کا جو اس کا ٹرائل ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کوڈ کی طرح سے جو تو اب تک دیکھنے میں آئی ہے اجلت تو نہیں ہے لیکن وہ کسی صورت بھی اس کو جو ایک ٹرڈیشنل روایتی طور پر وکلا لٹکاتے ہیں مقدمے کو کبھی یہ کاغذ نہیں کبھی وہ کاغذ نہیں جواب دیا پھر جواب الجواب آیا پھر جی یہ گواہ نہیں آیا وہ گواہ نہیں آیا تو اس میں یہ کیس ایک تو ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے احساسے ہیں وہ جو آپ کی آمدن آپ شو کرتے اس سے میچ نہیں کرتے تو وہ اسحاق دار صاحب نے بجائی طور پر وہ ڈاکومنٹس دینے ہیں عدالت میں کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ میرے احساسے اس طرح سے ایک سے اکانوے تک پہنچے نائنٹی ون پرسنٹ تقریبا نائنٹی ون ہنڈرڈ تقریبا کہتے ہیں ایک آنوے گناہ بڑے ہیں تو وہ انہوں نے یہ اپنے ڈاکومنٹس سارے دینے ہیں اس کے بعد ڈاکومنٹس کو کوٹ نے ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی اس کو کسرا کنفرنٹ کرتا ہے نائپ اس میں سارا چیز ڈپرنڈ کرتی ہے اگر وہ جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے بہتی چیزیں ہوں گی پیچیدہ چیزیں ہوں گی جس میں انکم ٹیکس کے ایشیوز ہیں آپ نے انکم ٹیکس پے کیا کہاں پہ پے کیا کس طرح پے کیا یہ جو گفٹ آیا بیٹے کی طرف سے آیا تو بیٹے کا سورس آف انکم کیا ہے ٹھیک ہے بیٹے کا کاروبار کیسے شروع ہوا وہاں تک بھی جا سکتی ہے بات تو وہ ساری چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں زیادہ لیندھی بھی پروسس ہو سکتا ہے لیکن کوٹ کی کوشش یہی ہوگی کہ جلد اس جلد اس کو نپٹایا جائے اگر ساگڈا ساب یوز کرتے ہیں تو وہ آبویسٹی ان کے اگینس جائیں گی چیزیں کہ اس کا مطلب ہے ان کے پاس چیزیں ثبوت نہیں ہیں جس طرح منی ٹریل خمران خاندان کے پاس نہیں تھی اب وہ شور بھی مچا رہے ہیں اس چیز کے اوپر دوسری چیز جو ہے ان کے وزارت خزانہ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جس دن سپریم کورٹ ان کے خلاف یہ کیس دائر کرنے کا کہا تھا ان کو اسی دن ریزائن کر دینا چاہیے تھا اخلاقی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی کیونکہ آپ ایکیوز ہو چکے تھے اور اس میں آپ کے خلاف کیس جانے جاتا آپ کام نہیں کر رہے لیکن پورٹ فولیو آپ کے پاس رہے گا یہی تو کمال ہے نا کام نہیں بھی کر رہے ہوتے پھر بھی ان کے مال و دولت بڑھ رہی ہوتی ہے کاروبار پروفٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں پھر بھی ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں ایسٹس ان کے سمجھ آئے گی اس پہ بات میں بڑھ رہے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یا تو انہوں نے کوئی بہت دودھ شہد کی نیرے بہات دیتی ہوتی کوئی بڑی کمال کی معیشت گریہ کر رہے ہوتے پاکستان میں کہ دنیا اس موڈل کو فالو کر رہی ہوتی آپ نے جالی عداد و شمار دے کے جال سازی کر کے بڑا غرق کر دیا ایک آنمی کا آپ کو تو ویسے ہی کوئی جواز نہیں رہتا ہے فینانس منسٹر کیسز ہوں یا نہ ہوں چیک خجائیے کہ آپ کے خلاف کیسز بھی اب بن گئے ہیں تو اب بھی آپ اس کو جپہ ڈال کے بیٹھے ہوئے منسٹری کو اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس فائدے کو میں بھی ان کا خیال ہوں میں اگر وزیر کے عدے پہ رہوں گا تو بہت سے چیزوں سے بچا رہوں گا مجھے شاید گرفتار نہ کریں چیک مجھے اس طرح سے پریشر نہ ڈالا جا سکے میرے اوپر تو کوئی گورنمنٹ بھی میرا خیال کرے اگر میں ریزائن کر دوں میں بھی میں زیادہ ولوریبل ہو جاؤں یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ ضروری ہے بہت ضروری ہے مفتا اسماعیل کو بہت بری چوائس نہیں ہے اگر ان کو دیا جاتا ہے لیکن بات یہی ہے کہ معیشت کے لیے آپ کو بہت امیجیٹلی اور بہت صحیح فیصلے اور دنبر کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت ایک اور خبر کے جانے بڑھتے ہیں اور یہ معاملہ بھی انتہائی اہم ہے بلوچستان میں کوپر سونا اور چاندی نکالنے والی چینی کمپنی پر ایک مرتبہ پھر سے نوازشات کر دی گئی ہیں بٹی صاحب یہ سٹوڑی ہم نے پہلے بھی کی تھی اس سے ریلیٹڈ لیکن یہ دوبارہ جو نوازشات کی گئی ہیں لیز میں ایکسٹینشن دی گئی ہے کیا اس کے لیے جو پیپرہ رولز ہیں اور دیگر قوانین ہیں ان کو فالو کیا گیا اور اسی کمپنی پر نے وازشات کیوں ہیں فیصلہ ہم نے ایکیس اگرس کوئی سٹوری کی تھی اور اس میں ہم نے واضح طور پر بتایا تھا کہ پورا پلین بن چکا ہے بلوچستان کے علاقے بلوچستان میں جو سینڈک پروجیکٹ ہے جہاں پر چینی کمپنی چینی کمپنی چینی میٹالورجیکل کمپنی کام کر رہی ہے اس کو اس منصوبے کا جو اس کا کنٹریکٹ اکتیس اکتوبہ دو ہزار سترہ کو ختم ہو رہے اور فیڈل گورنمنٹ اور منسٹر آف انرچی کے پیٹرولیم ڈیوزن نے انہوں نے یہ ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ چینیز کمپنی کو ہی اس کا جو کنٹریکٹ ہے مزید پانچ سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنے دو آپشنز تھیں پہلی آپشن یہ تھا کہ اٹھاری ترمیم کے بعد یہ منصوبہ مکمل طور کے اوپر فیڈل گورنمنٹ نے اتفاق کیا تھا کہ بلوچستان گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوگا نیچرل ریسورسز کا معاملہ اٹھاری ترمیم کے بعد قدرتی وسائل کے اوپر پورا حق صوبوں کا ہے لیکن یہ چونکہ سٹیٹیجک پروجیکٹ بھی ہے اور فیڈل گورنمنٹ نے بلوچستان گورنمنٹ کو ایک کانفیڈنس میں لیا ہوا ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اس کے بعد اس منصوبے کو پر چین چائنہ میٹرولوجی کمپنی ہے وہ دو ہزار دو میں اس کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا وہاں سے کھام کوپر بھی نکالتے ہیں چاندی بھی نکالتے ہیں اور سونا بھی لیکن جو ایس پر ایگریمنٹ جو کچھ بھی راہ فارم میں نکالتے ہیں اس کے بعد اس کو چائنہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے وہاں پر ریفائن کرنے کے بعد ایک فارمولے کے تحت بلوچستان گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ اس کا حصہ دیا جاتا ہے اچھا اینک میں بتائیں گے کہ اب تک بلوچستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے لیکن اس معاملے کے اندر یہ ہوا کہ پہلے اسی دو ہزار بارہ کے اندر اکتوبر دو ہزار بارہ میں اس کی جو دس سال کی لیز کا کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو گیا اس وقت بھی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ بیسٹ پریکٹیسز کو فالو کرتے ہوئے ایک ٹینڈر کرنا چاہیے تھا کہ شاید بہتر ترم دن کنڈیشنز کے اوپر شاید کوئی اور کمپنی آپ کے پاس آ جاتی لیکن چائنا کے ساتھ ہماری ایک ریلیشنشپ ہے ہم ان کے ساتھ کانفیڈنس شو کیا دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا پان سال کے لیے لیکن اب جب پندرہ سال تک چائنیز کمپنی بلوچستان میں کام کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر جتنا رچ ایڈیا اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہم دیکھیں کہ بلوچستان کی تو حالت نہیں بدلی اور اس علاقے تک کی حالات نہیں بدلی جس علاقے کے اندر یہ واقعہ ہے ملوہاں پر مزدور تو ضرور کام کر رہے ہیں لیکن بلوچستان گورنمنٹ کو بلوچستان کے خزانے کو یا فیڈل گورنمنٹ کے خزانے کو ابھی تک کوئی بڑا سبسٹینشل کوئی اس کا ایڈوانٹیج نہیں مل سکا اب مزید پانچ سال کے لیے چائنیز کمپنی کو ہی اس کے کانٹریکٹ کے اندر توصیح دے دی گئے کہ یہی کمپنی کام کرے گی میں نے جب پہلے اگست میں سٹوری کی تھی وزارت پیٹرولیم کے متعلقہ ڈیویزن سے اور بلوچستان کے حکومت کے لوگوں سے کچھ لوگوں سے پوچھنے کوشش کی کہ جب سے یہ چائنیز کمپنی کام کر رہی ہے اب تک کتنے پیسے آپ کو ملے ہیں کیا ایڈوانٹیجز ملے آپ کو ایک جگہ پہ 35 ملین ڈالر کوٹ کیا گیا 15 سالوں کے اندر ایک جگہ پہ فیڈل گورنمنٹ کے ایک افیسر نے 45 ملین ڈالر کہا کہ انہوں نے اب تک قومی خزانے میں جمع کروائیں مطلب ساڑھے تین سے ساڑھے چار ارب روپے مطلب یہ کون سا ایسا خزانہ ہے جہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے سونا بھی نکلتا ہے وہاں سے چاندی بھی ہے اور ایڈسل کوپر کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بہت قیمت ہے بہت مہنگا ہے کوپر لیکن اگر اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا تو بلوچستان گورنمنٹ کو نہیں مل رہا اور فیڈل گورنمنٹ کو نہیں مل رہا جس سے بھی پوچھنے کوشش کرتے ہیں دیکھئے اس کا ایک تو فارمولہ اتنا پچیدہ ہے اور اس کے بعد جو یہ اس کے ساتھ کنڈیشن تیع کی گئے کہ جو وہ نکالیں گے رہا فارم کے اندر اس کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے اور باقی اس کو جو ریفائن کرتے ہیں اس کو پھر بھیچنے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس کی اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ وہ سارا اس کا اختیار چائنیز کمپنی کے پاس ہے تو بلوچستان کے اندر ہم نے دیکھا اسی ٹائپ کا کانٹریکٹ تھا جو کہ ریکڑک منصوبے کا ہوا تھا ٹیتھیان کاپر کمپنی کے ساتھ ڈسپیوٹ کریٹ ہوا سپریم کورٹ کو انہی کنڈیشنز کے پر انٹروین کرنا پڑا ہم نے اس کو ایگریمنٹ کو نلن وائیڈ ڈیکلیئر کیا آر وی اٹریشن میں ہے وہ ابھی ہمارے خلاف فیصل ایوارڈ ہونے جا رہے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے لیکن اس معاملے کے اندر بھی چانیز کمپنی کو آپ دیجئے ہمارے اچھے دوست ہیں لیکن اس کے اندر ہمارے ملک کا کیا انٹرسٹ ہے بلوچستان کے لوگوں کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور قومی خزانے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کو ڈیٹرمنٹ کرنا اور حقائق کو سامنے لے کے آنا انتہائی ضروری ہے راؤ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ تو کچھ ہوگے مالی معاملات لیکن جب بھی کوئی کمپنی یہاں پہ آکے ایک نئی جہد سے مطالق کام کرتی ہے نئے طریقوں کو متعارف کرواتی ہے وہاں کے لوگوں کی شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایکسپرٹس ہو سکیں ٹریننگ لے سکیں کیا لگتا ہے کہ اگلے دس پندرہ سالوں کے بعد ہم ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے انٹرنیشنل کمپنیز کے کہ وہ آکے ڈگنگ کریں یہاں پہ اور یہ دھاتیں اور یہ ساری مادنیات نکالیں میرا نکھال ہم نے اس سلسلہ میں کوئی کوشش بھی کی ہے ہم نے تھر کے کوئلے کی ایک دفعہ بات کی تھی تو ہم نے اپنے طور پر کس حد تک مائننگ میں یا اس معاملے میں کس حد تک ہم نے ایکسپرٹس حاصل کی ہے دنیا بارے میں صرف کینیڈین جو مائنرز ہیں وہ بہترین سمجھے جاتے ہیں دنیا کے وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مائنرز کی شدید قلت ہونے جا رہی ہے اور نئے لوگ بڑے زیادہ تر ہیں پچپن ساٹھ سال کے اٹھاون سال کے پیسٹھ سال کے لوگ جو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو ایک بہت بڑا گیپ آنے جا رہا ہے تو ہمارے ہاتھوں بلکل اس شبے میں میرا خیال ہے کوئی کسی سے توجہ ہی نہیں دی ہمارے تو اور قسم کے یہاں پہ ہوتے ہیں نا فائیہ میں بچہ چلا جائے جج لگ جائے انجینئر بن جائے مجیسریٹ لگ جائے اسپی لگ جائے اس ٹائپ کے فورن آفیس سرورس میں چلا جائے اس ٹائپ کے ہماری خواہشات ہوتی ہیں یا اگر بزنسمن کا بچہ ہے تو وہ بڑا کاروبار شروع کر دے اور کچھ نہیں تو آفشور کمپنی گھول لے تو ہمارے اس طرف توجہ اس طرح سے ہے ہم نے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کا ایک بہت بیسک چیز ہوتی ہے جب آپ اس قسم کے ایک معاہدے کرتے ہیں اس پہ آپ دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ٹرانسفر ٹیکنالوجی پھر آپ اس کا پوٹینشل کیا ہے اس جگہ کا یہ سینڈک جو ہے اس کا اوورال پوٹینشل کیا ہے اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اسیسمنٹ سروے کے بعد تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس بنیاد پہ آپ پھر اگریمنٹ کرتے ہیں تیسری چیز ہوتی ہے اس ایریا کی ڈیویلپنٹ جہاں پہ اتنا پڑا یہ پروجیکٹ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے وہاں پہ سی آر ایس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ لازم ہوتا ہے ایکزیکٹلی پارٹ ہوتا ہے پرٹولیوم کے آپ ایکسپلوریشن دیتے ہیں اس پہ آپ وہاں کہتے ہیں آپ علاقے کو ڈیویلپ کریں گے روڈ نیٹورک کے حساب سے ہو گیا وہاں پہ تعلیم کے حوالے سے ہسپل کے حوالے سے لوکل کمیونٹی کو جوب جنریشن پھر ایک اوپیس سے اس کا ایک ریزرٹ نکلتا ہے تو اس میں ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا ہم صرف محبتی وجہ سے وہ دوستی کی وجہ سے ہی سارا کچھ کیے جا رہے یا جنرلی ہم کو اس کا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کمپنی کو کسی کو بھی دیتے ہیں عوام سے اتنا تو شیئر کر لے کہ پچھلے دس سے پندرہ سال میں یہ اس نے کام کیا ہے جی اس بنیاد پہ ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ بڑا زبردست پندرہ سال میں انہوں نے کام کر دیا ہے تو اب تو بڑا مقامی آبادی بھی خوش ہے ہم بھی خوش ہیں گورنمنٹ کو پیسے بھی ٹھیک اس سے مل رہے ہیں یہ کم از کم ایک اس کی پروفائلنگ کر دیتے پروجیکٹ کی لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہ یہ وجہ ہے یہ چیز ہے مطمئن ہو جاتے لوگ اگر آپ نے چپ کر کے کیابنٹ میٹنگ میں بلا آگے پانچ سال پہلے خاموشی سے کر دی اب چلیں آپ نے تھوڑا سا حمد کی کہ اوپن لی کیابنٹ میٹنگ کر دی لیکن ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ سیاہ سار ایکٹیوٹی کس قسم کی ہو رہی ہے علاقے کی ڈیویلپنٹ کس قسم کی ہو رہی ہے بٹی صاحب نے جیسے کہا کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ کہ اس سے جو پیسے ہیں چار ارب روپے ٹوٹل آپ کو مل رہے ہیں کل کو پھر یہ کوئی سکنڈل نکل آنا ہے پھر انہیں در کوئی چیخیں مارتا ہے پھر کہ مجھے کیوں نکال رہے ہیں پھر کوئی کمیشن جا کے چائنہ پہنچے گا مختلف ممالک سے ہوتا ہوا اور پھر ہم اس پر رولا ڈالیں گے اس سے پہلے کہ ایسا کچھ ہو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کانٹریکٹ کیسے دیا جا رہا ہے کن بنیادوں پہ دیا جا رہا ہے بلوچستان کو پاکستان کو اس کا فائدہ کیا ہے اگلی خبر کی جانی بڑھتے ہیں لاہور کے حلقہ انہیں ایک سو بیس کے الیکشن سترہ ستمبر کو ہوئے تھے جس میں کلسوم نواز صاحبہ کامیاب ہوئی تھی لیکن اس میں کچھ اور جماعتوں نے بھی حصہ لیا تھا اور ایک جماعت تھی ملی مسلم لیگ اس جماعت کے انتخابات میں حصہ لینے پر بہت سے ممالک کے اندر احتجاج ہوا بہت سے ممالک کو تحفظات تھیں اور اس پر خرچات جو ہیں وہ ان کا اظہار کر دیا گیا ہے بٹی صاحب آپ سے جاننے چاہیں گے کون سے ممالک ہیں جنہوں نے خرچات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان میں رابطہ کس سے کیا گیا ہے یہ وزارت خارجہ سے رابطہ کیا گیا ہے دپلیمیٹک لیول کے اوپر جو بنیادی طور کے اوپر این اے ون ٹونٹی میں زمنی انتخاب ہوئے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلے جماعت الدعویٰ کی جو گروپ جماعت ہے انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں اپلائے کیا تھا ملی مسلم لیگ جماعت کے ریسٹریشن کے لیے ان کا ریسٹریشن کا عمل مکمل نہیں ہو چکا تھا لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کمپین اس کے جانب سے شروع کر دی گئی تھی تو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بازابطہ طور کے اوپر منع کیا تھا کہ آپ ملی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے نہ تو یہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے اور نہ ہی آپ کمپین کر سکتے لیکن جو اس جماعت کے امیدوار تھے محمد یقوب شیخ صاحب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے بھرپور کمپین بھی کی کانٹیسٹ کیا اور انہوں نے تقریباً چھے ہزار پانچ چھے ہزار سے زائد انہوں نے ووٹ بھی حاصل کیے اس سارے عرصے کے دوران وزارت خارجہ کو مختلف ممالک کی جانب سے اور مختلف سرکل سے ڈپلیومیٹک لیول کے اوپر انہیں موچ ممالک کے تحفظات خدشات ان تک پہنچائے گئے یہ خط ایک ہمیں موصول ہویا ہے جو کہ وزارت خارجہ نے لکھا تھا وزارت داخلہ کو انہوں نے ساری صورتحال کے اوپر اپنے تحفظات پہنچائے ہیں وزارت داخلہ کو کہ نیشنل الیکشن پلین کے بعد جو ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی اس کے نتیجے کے اندر ملک بھر کے اندر مختلف پلیننگ کر کے چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب ایک وہ جماعت جس کو جس کو جو ایک سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ جسے کل ادم جماعت جماعت الدعویٰ کی فلاحہ انسانیت فاؤنڈیشن کی سپورٹ حاصل ہے اگر آپ اس کو دوبارہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازہ دیتے ہیں تو پاکستان کے اوپر پریشر بہت زیادہ بڑھے گا پہلے ہی پاکستان مشکل صورتحال سے گزر آئے اور اس جماعت کو اجازہ دینے سے ان کے امیدواروں کو سیاسی عمل کا حصہ بنانے کی اجازہ دینے سے پاکستان پر مزید پریشر بڑھے گیا لہٰذا آپ اس کو روک کیے یہ کنوے کی ہیں تحفظات وزارت خارجانے وزارت داخلہ کو وزارت داخلہ نے انتباہ امور کا جائزہ لینے کے بعد پھر اس کی جو ملی مسلم لگ جماعت کی نسٹریشن کا مل تھا وہ بھی تیعہ نہیں ہوا تھا کہ اس کو اجازت ملنی ہے یا نہیں ملنی اس کی سکورٹی کلیرنس باقی تھی وزارت داخلہ نے مختلف سکورٹی ایجنسیز اس کو معاملہ بھیجوایا وہاں سے بھی ان کی کلیرنس نہیں مل سکی کیونکہ ہمارے سامنے ہے سارا معاملہ حافظی صاحب کو وہاں پر نظر بند رکھا گیا ہے اور وہاں پر بہت ٹائٹ کیا جا رہا ہے ان سارے معاملات کو تو وزارت داخلہ نے بھی ان تمام تحفظات سے اور حقیقت سے اگاہ کیا ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو اور مخالفت کی ہے کہ ملی مسلم لگ کو بطور سیاسی جماعت ریجسٹڈ نہ کیا جائے لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو ضرور ہے یقینا ہمارے اوپر مختلف عالمی ممالکہ طاقتوں کا دباؤ ضرور ہے لیکن جب ہم مختلف لوگوں کو قومی دھارے میں لانے کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اٹلیس سٹیٹ کے اگینسٹ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے جب آپ ان کو کسی اپنے سیاسی عمل کا حصہ بنانے کو یار نہیں ہیں آپ کو عالمی طاقتوں کی خدشات ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کیسے ان کو سسٹم کا حصہ بنائیں گے آپ ان کو کیسے قومی دھارے ملا سکتے ہیں تو پھر یہ بڑے سوالات ہیں یہ بڑا سوال ہے اس کو کیسے حل کریں گے کہ آپ نے ان کو قومی کہتے ہیں کہ آپ سب کو چھوڑ دیں آپ نے کچھ نہیں کرنا ریاست گیا ہے قومی دھارے کا حصہ بنائیں آپ نے کوئی ایسی ایکٹیوٹیز بھی نہیں کرنی لیکن آپ ان کو اور مختلف جو آپ کہہ لیں کہ مختلف تفریق ہے جو تھوٹس کی اس کے لوگ بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں انٹرنیشنل دباؤ ایک طرف لیکن پاکستان کا آئین ہر شہری کو الیکشن لڑنے کا حق دیتا ہے تو پھر ملی مسلم لیگ پہ اتنے تحفظات اور خرچات کی ایون آپ کے سابق وزیراعظم بیان دے رہے ہیں کل عظم جماعتوں کا الیکشن لڑنا تشبیش نہ آتے یہ دیکھیں آپ نے مسئلہ حل کر دی کل عظم جب آ جاتا ہے تو آپ انڈر دا لاؤ جو ہے نا وہ بینڈ آرگنیزیشنز ہو جاتی ہے تو آپ کا لا پروائیڈ نہیں کرتا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں یا کسی بھی ایسی ایکٹیوٹی میں حصہ لیں وہ ایز پارٹی لیکن یہ شخص کل عظم تھوڑی تھا شخص کل عظم نہیں تھا لیکن اس پارٹی کا نام تو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو انہوں نے دوسرا نام ایڈاپٹ کیا سب کو پتا تھا اس کا کہ وہ جماعت ہے جس کو بدل کے نام رکھا جا رہا ہے آپ نے خود اس کو بین کیا ہوئے بینڈ کو ہمیں پریشن ہے یا نہیں ہے آپ نے کیا ہوئے ایک بندے کو نظر بند کیا ہوئے اس کا نام استعمال کر کے اس کے نام پر ہمدردیاں لے گے ایک بندہ الیکشن لڑ رہا ہے تو اوویسلی ایک نیچرل کنسرن ہے اس میں یا تو آپ نے نہ کیا ہوتا ہے بین میں یہ نہیں کہتا تو یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا کہ آپ ایک پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کالعظم قرار دیا ہوئے ہیں بندے کو نظر بند کیا ہوئے ہیں اس کے نام پر ایک بندہ نکل کے ووٹ مانگتا ہے تو آپ اس کو پھر اجازت دے دیں کہ آپ ٹھیک ہے اس کے نام پر ووٹ مانگتے رہے یا کرتے رہے ہیں یا نئی جماعت کے نام سے آپ آجائیں یہ جو وزارت خارج اور وزارت داخلہ کھاتا ہے یہ سیلف شو کرتا ہے کہ ہمارے اپنے انٹرنیشنل پریشر کو چھوڑ دے وہ تو گھات لگا کے بیٹھیں انٹرنیشنل قوت ہے وہ تو ہمیں ایسا کوئی ایکٹ ہم کریں جس پہ ہم گرفت ہو ہماری تو وہ تو کوئی ہمیں باف کرنے کو تیار نہیں ہے ہر بندہ کسی نہ کسی بہانے ہمیں لتارنے کو تیار ہے ایک پیکیولئر سیچیویشن ہے جس میں ہمارے اداروں کو منسٹریز کو اور ایسے لوگوں کو جو پاکستانی ہیں پاکستان سے محبت رکھتے ہیں ان کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کوئی ایکٹ کرنے کی کسی بھی سٹیٹ کے خلاف یا کسی بھی نون سٹیٹ ایکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں وہ لیکن پاکستان کے خلاف وہ نہیں ہے پاکستان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا رہے لیکن یہ خاص قسم کی سیچیویشن میں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی پوری سٹیٹ کو اس امتحان میں نہ ڈالے کہ پھر بعد میں مسئلہ پیدا ہو جیسے یہ کچھ بندہ جھنڈا لگا گیا چلا گیا ہے آئی ایس آئس کا ٹھیک ہے یہ سام آئی شاید کسی نے مزاک کیا اب جس سیچیویشن میں یہ ہوا ہے عام حالات میں ہوتا ہے مزاک لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں آپ کے پرائم میسٹر خطاب کر کے آ رہے ہیں عزوز سکندر آ گیا تھا بلو ایریا میں عام حالات میں ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں یہ ایکٹ جو ہیں یہ ہمارے اوپر بہت پریشر بیلڈ کرتے ہیں ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے اس کو مزاک نہیں سمجھنا چاہیے اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے کہیں آپ کے نظریات کے تھوڑے بہت آپ کو پیچھے اٹنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے کوپریٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کرنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ آپ کریں ازادی اس ملک میں ہے قانون کی ازادی ہے ہر قسم کی ازادی ہے آئین کی ازادی ہے لیکن جہاں پھر بندشے آتی ہیں پابندیاں آتی ہیں سٹیٹ کی طرف سے آتی ہیں اس کا احترام کرنا بھی آپ پہ لازم ہے چیک یہ ریگولیشنز آئین قانون ان سب کو عبے کرنا ان کا احترام کرنا ان کی پازداری کرنا ہمارے لیے لازم بھی ہے کچھ دیگر معاملات کا تذکرہ کریں گے عوام کی بنیادی مسائل بھی پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے تذکرہ کرتے ہیں کراچی کا اور بالخصوص بلدیاں اس میں کراچی کا جو اپنا کام بھرپور طریقے سے انجام نہیں دے رہی بھرپور کیا بلکہ انجام ہی نہیں دے رہی ہے گجر نالے کا کچھرا جو ہے یہ نکالا تو گیا ہے لیکن کناروں پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد ہوا کیا ہے تافن پھیلا ہے بیماریاں پھیلی ہیں اور جب کراچی میں لوگ بیمار ہوتے ہیں اس کے بعد ظاہر اسپطالوں میں جاتے ہیں غریب آدمی ہے تو سرکاری اسپطالوں میں جاتا ہے سرکاری اسپطالوں میں جاتا ہے تو وہاں پہ کیا سہولیاتیں اس سے بھی ہم بے خبر رہی ہیں راو صاحب آپ کی طرف آوں گا پہلے تو اللہ اللہ کر کے شکر ہے یہ کوئی کچھرے کے معاملے پہ بلدیاں اعظمہ کراچی نے بھی کچھ کام کیا لیکن یہ دھورہ کیوں دھورہ نہیں ہے وہ کام اس طرح سے کرتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ آپ الٹا بند ٹھیک ہو نہیں ہے رونا آتا ہے بندے کو وہاں پہ کراچی میں میرا نہیں خیال ہم اتنے سٹوریز اس پہ کر چکے ہیں اتنا تذکرہ کر چکے ہیں مختلف چیزوں کا ان کی ناکامیوں کا بلدیاں اعظمہ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو کہ کوئی ایسی جگہ ہوگی کراچی جہاں پہ تافن نہیں ہوگا جہاں پہ گند نہیں ہوگا جہاں پہ ٹریفک کے مسائل نہیں ہوگے اور جو جگہ بچ جائے گی وہاں پہ سٹریٹ کرائم ہوگا اب یہ خیار سے کوئی ایک نیکی کا کام بلدیاں اُزمہ نے شروع کیا گجر نالے کی صفائی شروع کی تو وہ بھی اس طریقے سے کی ہے کہ وہاں پہ کچھرا اس کا سارا پھینک کے چلے گئے اس سے وہاں پہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے تافن ہے گندگی ہے اس کے بعد آبیسلی وہاں پہ بیماریاں تو پہلا چکن گونیاں ڈینگی یہ سب آبیسلی بات ہے اور بہت سی یہ جب ڈرائی ہوگا یہ اس کا آپ ذہن میں رکھیں ابھی تو نکالا ہوگا گیلا ہوتا ہے پھر آسطہ آسطہ ڈرائی ہونا شروع ہوتا ہے پھر وہ گرد بنتا ہے پھر وہ آپ کے حصہ بنتا ہے اس کا آب و ہوا کا اس کی صورت میں وہ پھر ہر گھر میں ہر جگہ پہ پہنچے گا وہ وہ گاڑیوں کے ساتھ اُڑکے یا جس طرح ابھی کوئی ہوا چلے گی تو اس کا بہت وسیع اس کا امپیکٹ ہوگا بات یہ ہے کہ بلدی اعظمہ آپ نے بھرپور طریقے کی بات کی بلدی اعظمہ بھرپور طریقے سے منتقب ہوئی ہے سندھ حکومت بھرپور طریقے سے منتقب ہوئی ہے اور بھرپور طریقے سے ناہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے کوئی ان کا یعنی کوئی متبادل نہیں ہے پاکستان میں مجھے نظر آتا کہ اتنا جتنی ناہلی کراچی میں پرٹیکلرلی پائی جاتی ہے سندھ کی اوورال اور کراچی میں خاص طور پر پائی جاتی ہے وہاں پہ جو دونوں تگری حکومتیں دونوں تگری پارٹی ہیں مکم ہو گئی ہے پیپلز پارٹی ہو گئی وہ ویسے ہی ان کا اثر اور سوخ اتنا ہے مکم کا تو کراچی میں وہ ویسے ہی لوگوں کو کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے تو لوگ نکل آئیں گے کرنے کے لیے لیکن نیت ہو تب آپ کی نیت ہی نہیں ہے کرنے کی آپ کبھی اختیارات کی بات کرتے ہیں کبھی آپ فنڈز کی بات کرتے ہیں کبھی آپ گاڑیوں کی بات کرتے ہیں کبھی آپ کو اور قسم کا سیاسی محکمہ کرتے ہیں جیسے بھی سینٹ میں کیا ہے ایمکم نے حکومت کے ساتھ ایک بندہ چھوڑ گیا ہے چلو بل پاس کروالو تو اس قسم کی چیزوں پر لگے ہوئے عوام کی طرف بلکل توجہ نہیں ہے اصل میں ایمکم کا قصور نہیں ہے ان کو پہلے ووٹ بغیر کام کیے مل جاتے تھے لوگوں کے شراختی کارٹ کٹھے کرتے تھے کسی کو زہمت بھی نہیں دیتے تھے کہ آپ ووٹ ڈالیں ووٹ ان کے ڈال جاتے تھے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیتے تھے وہاں لاکھ سے اوپر ہی جاتا تھا جو کرنڈیٹ ہوتا تھا صرف پرویز مشرف کے ایک ہوا تھا ریفرینڈم میں اس طرح کی ووٹنگ کہ ایک سو تین پرسنٹ ووٹ جس سے زیادہ حسن خان اس وقت چیف الیکشن کمیشنر تھے ایک سو تین پرسنٹ ریفرینڈم کے ہو گئے تو انہوں نے جب بڑی خوشی سے انفارم کیا جی ایک سو تین پرسنٹ ووٹ پڑ گئے انہوں نے کہا بھائی جان زیادہ سو سے کم کر دیں مہربانی آپ کی ایک سو تین پرسنٹ ہمیں نہیں چاہیے تو وہ اس قسم کی اس قسم کی آپ کا جب بینڈیٹ ہو اور اس کی سپورٹ ہو تو پھر مسئلہ کیا ہے آپ کو مجھے نہیں سمجھ آتی میں کہتا ہوں کہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ اب یہ کچھرا نکالا کسی چیز سے نکالا ہوگا ہاتھوں سے درے نکالا مشینری ہے اس کا مطلب ان کے بعد وہ مشینری سے اس کو وہاں سے ریموو بھی کیا جا سکتا ٹریکٹر ٹرالی لا گئے اس کو لوڈ کر کے وہاں سے کہیں اور لے جاتے اس کو کراچی میں اتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بہت سی جگہوں پہ ارتھ فلنگ ہو رہی ہوگی وہاں جا کے ڈال دیتے کم از کم وہاں پہ اور ان کو ضرورت نہ پڑتی کسی اور جگہ کی لیکن نیت کی بات ہے جب آپ کی نیت ہوگی تو کام ہو جائے گا جب آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر سو بھانے ہوتے ہیں بٹی صاحب اتفاق کی بات ہے کہ اس معاملے پہ بھی بلدیہ عظمہ کراچی اور دیگر ادارے ابحام کا شکار ہیں اور شہریوں میں ششو پنج ہیں یہ ابحام کنفیوزن اختیار کس کا ہے میرا ہے میرا نہیں ہے اس کا کوئی صدے باب ہے اس کا کوئی حل ہے اصل یہ جی ان کے اختیارات کی جنگ ہے صرف اس جگہ پہ ان مسائل کے اوپر ہے جہاں پر انہوں نے جو پور کشش علاقے ہیں جہاں سے فیس کی وصولی کا سلسلہ ہوتا ہے جہاں پر انہیں ان کی ریکاوریز ہیں وہاں پر ان کے اختیارات کی جنگ ہے وہاں پر ایفٹ بھی کرتے ہیں یہ علاقہ میرے ہمارے پاس ہونا چاہیے لیکن جہاں پر صفائی کی بات ہو جہاں پر عوام کی خدمت کی بات ہے وہاں پر یہ سب ہتھیار ڈال دیتے ہیں اب یہاں پر بات یہ ہے جو آپ نے گجر نالا آپ نے صفائی کر دی اب وہاں جو کچھرا اٹھانا تھا وہ اٹھانے کو آپ تیار نہیں ہے یہی گجر نالا اگر وہاں پر جو سندھ گورنمنٹ کی جو سیکریکٹیریٹ ہے یہاں پر وزرہ کی رہائش ہے اگر اس کے پاس سے گزرتا ہوتا تو کیا بلدیا عظمہ ہوتی یا بلدیات ادارے ہوتے کیا ان کی جرہ تھی کہ نالے کی صفائی کرنے کے بعد وہاں سے کچھرا نہ اٹھاتے بالکل اٹھاتے اب یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ بچارے جہاں غریب لوگ ہیں جو سنالے کے آس پاس رہتے ہیں جنہیں انسان نہیں سمجھا جاتا صفائی آپ نے کر دی لیکن آپ کچھرا اٹھانے کو تیار نہیں ہے دوسری جانب یہ تو کچھرا اٹھانے کی بات کرتے ہیں کئی سالوں کے دوران کراچی کے اندر یہ پیٹرن دیکھنے کے آیا ہے وہاں پر آئے روز وہاں پر کئی امارتوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر آگ لگ جاتی ہے ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے یہ مثال میں ایک دفعہ آتا ہے یہ پیٹرن پتہ نہیں کیوں آتا ہے وہاں پر آگ لگ گئی ہے جو مطلقہ ادارے مجور ہیں فائر فائٹرز کے لیے جو ادارے ہیں جنہیں پہنچنے ہیں جن کے پاس پہلے ماضی میں فنڈز تھے مشینری ہونی چاہیے آگ بجھانے جب ایسا موقع آتا ہے دو دن آگ لگی رہتی کہتے ہیں کہ سسٹم نہیں ہے جتنی مشینری تھے ہم اس کو جھوٹلائز کر رہے ہیں اس کے مطابق ایڈوکیٹ ہمارے پاس ایکیپمنٹ نہیں ہے تو یہ بدکسنتی سے فنڈز کا معاملہ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اور معاملہ ہے بے حصی کا معاملہ ہے اور سب کی اپنے مفادات ہیں کوئی بھی مطلقہ جو وزیر ہے وہ اس تمام مسائل کو آن کرنے کو تیار نہیں ہے نسیم اختیار صاحب بھی یہ بات چھڑا لیتے ہیں یہ اختیارات نہیں ہیں فنڈز نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ جگہوں کے اوپر جہاں کراچی کے اندر صفائی کا کام ہو رہا ہے پیشلے دنوں میں نے ذکر کیا تھے ایک ہمارے جاننے والے دوست ہیں ان کی وہاں پر اس کمپنی نے ایک ٹینڈر وین کیا صفائی کے کام کا اب اس کے اندر بھی دو نمبری ہو رہی ہے مختلف سائٹس تھیں جنہوں نے وہاں پر مال پانی زیادہ لگائے جنہوں نے کچھرہ اٹھانے ان کو جو قریبی سائٹس ہی وہ دے دی گئی ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں میرٹ پر کام کرنا ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ کراچی کے دوسرے کونے سے کچھرہ اٹھائے اور تیسرے کونے میں پھینک گئے اب وہاں پر اڈھکے کھا رہے ہیں اب یہ ٹپیکل ایکزیمپل ہے کہ جو الیگل ہائیڈرنٹس ہیں نہ وہاں پر پانی ختم ہوتا ہے نہ وہاں کے ٹینکر خراب ہوتا ہے نہ وہاں سے سپلائی میں اور ہام شہریوں کو پانی نہیں ملتا نہ سپلائی میں تاتر آتا ہے جو جینور ہائیڈرنٹس ہیں وہاں پر پانی بھی نہیں ہوتا اس کے ٹینکر بھی خراب رہتے ہیں ڈرائیور بھی غیب ہو جاتے ہیں حملہ بھی آپ کو نہیں ملتا تو اس سے آپ ادازہ لگا سیں یہ وہ تمام مسائلیں اور وسیم اختر صاحب جب جیل سے واپس آئے تھے تو انہوں نے کچھ عرصہ حلچل مچائی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن اب ان کا راوی بیچین کی بانسوری بجا رہا ہے اور سندھ حکومت اس سے پہلے ہی ایک آلے میں کیف میں ہے اور خواب خرگوش کے مزے بھی لے رہی ہے عوام کا اللہ حافظ ہے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ خبر وفاق سے سامنے آئی ہے اور عوام کی جیبوں پر مزید کچھ بوزھ ڈالا گیا ہے ایک اور ٹیکہ عوام کو لگنے جا رہا ہے اور یہ ٹیکہ جو ہے بجلی مہنگی کرنے کی مد میں ہے بٹی صاحب ٹیکے پر ٹیکہ لیکن یہ اب جو ٹیکہ لگ رہا ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے مطالقہ ادارے کے جانب سے کس مد میں بجلی مہنگی ہو رہی ہے فیصل بنیالی طور پر یہ مسئلہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا بہت پرانا ہے آئے روز ہم بات کرتے ہیں سالوں سے بات ہوتی آ رہی ہے لیکن چند وزارتیں لوگ تمام اپنی انیفیشنس کو جمع کر کے اپنی کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بجلی کی تیریف میں اضافہ کروا لیے چلیں عزت بچ گئی ہم نے پرفارمنس شو کر لی جو مسائل آ رہے تھا اس سے نمٹ لیا لیکن کوئی اس کا ایکڈومک ایمپیکٹ دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ جب آپ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے آپ نے عوام چیختے رہ گئے میڈیا نے شور مچایا آپ نے اضافہ کر دیا اس کا ایمپیکٹ کیا آتا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا آتا ہے کہ عام آدمی سے لے کے آپ کے پوری اکانومی بوری طرح سے متاثر ہوتی آپ کی پوری انڈسٹری بوری طرح سے متاثر ہوتی آپ کے ایکسپورٹس متاثر ہوتی ہیں آپ کے پاس ڈالر کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کشکو لے کے پھر بھاگتے ہیں یہ وہ سارے مسائل ہوتا ہے جس کی بنیادی خرابی اس کو آپ آغاز کر دیتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہائی کورٹ کے اندر سٹے تھا جو تیریف ریگولیٹر ڈیٹرمنن کرتا ہے پھر گورنمنٹ نے نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے سٹے تھا سٹے ویک ایٹ ہوا انہوں نے تیریف ریوائز کی ہم نے نیپرا نے گزشتہ ہفتے ہم نے سٹوری کی دو ہزار پندرہ سولہ کا تھا اب سولہ سترہ کا فیصلہ آنا باقی تھا نیپرا نے اپنے سو موٹو نوٹس کا اختیار حاصل کرتے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کی ہے بجائے اس کے کہ تمام کمپنیوں کے جو نو تقسیم کار کمپنی ہیں ان کا لگ لگ تیریف ڈیٹرمنن کریں وہ نو آٹھ سے نو مہینے کا پروسٹس ہوتا ہے انہوں نے نیپرا نے جو بنیادی چار سے پانچ فیچرز تھے جن کو اڈریس کرنے کی ضرورت تھی اس کے بنیاد کے اوپر فیصلہ کی ہے کہ تیریف کو ریوائز ہونا چاہیے ڈیٹرمنن ہونا چاہیے اب اس کے اندر جب انہوں نے ریوائز کرنے کا فیصلہ کیا تو پتا چلا کہ فیڈل گورنمنٹ نے جو خیبر پختون خواہ کو نیٹ ہیڈل پروفٹ جو تربیلہ ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے مد میں اٹھالیس روپے ان کو فراہم کرنے کیلئے کومیٹمنٹ کی تھی سی سی ایمی منظوری ہوئی تھی اور یہ سارا بیڈن اب ڈالنا ہے بجلی سارفین کے اوپر بجلی مہنگی کرنی ہے وہاں سے ریکاوری کرنی ہے اور پھر پیسہ جائے گا خیبر پختون خواہ حکومت کو اس کے بعد مزید پیسے چاہیوں گے چالیس روپے وہ پیسہ جائے گا پنجاب گورنمنٹ کو دونوں حکومتیں یہ پیسہ لگائیں گی اپنے بجٹ کیا بجلی مفت دے رہے ہیں کہ اب اس کے لیے اس پن تالیس روپ گلے کو لیدہ جائے یہ میری کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی سب کا یہ تھا یہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب نیٹ ہائیڈل پروفٹ بجلی سارفین جو بجلی استعمال کرے ان کے اوپر نہیں ڈال سکتے اس لیے کہ تربیلہ جو بجلی منصوبہ ہے ٹیکسپیئر کی رقم سے بنائے انہوں نے پہلے اس کی قیمت ادا کی وہ منصوبہ اپنی لائف پوری کر چکے ہیں اب ٹیکسپیئر کو عوام کو اس کی کم قیمت کی بجلی کا ریلیف ملنا تھا کیونکہ اپنی وہ کیپٹل کاؤسٹ پوری کر چکے ہیں تربیلہ ڈیم سے پیدا ہونی والی پچاس پیسے والی بجلی یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ آنے کے بعد وہ اب ساڑھے تین روپے فی یونٹ تک پہنچ گئی ہے اچھا یہ اس کے امپیکٹ آ رہے ہیں غلط ڈسیزن ہے سی سی آئی کا جتنے ایکسپرٹس ہیں چارٹڈ اکاؤنٹڈ ہیں یہ جو فینینشل ایکسپرٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طریقے کے ساتھ بجلی سارفین پر منتقل نہیں کرنا چاہیے تھا فیڈل گورنمنٹ کو جو آپ اپنی ریکشن کرتی ہیں وہاں سے یہ پیسہ سبائی حکومتوں کو دینا چاہیے تھا اب اس کے بعد جو لیٹسٹ موو ہے جو انگلے ایک سے ڈیڑھ مام اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا تقریباً ایک روپے باون پیسے جو ایوریج پورے ملک ہمارا نیشنل ٹیریف ہے جو کہ اس وقت گیارہ روپے اٹھیس پیسے ہے اس کو بارہ روپے نوے پیسے فیڈنٹ مقرر کرنے کا ایک تیاری شروع کی گئی ہے جو ایک پروسس کیا جا رہا ہے پروسس مکمل ہونے کے بعد بجلی مہنگی کر دی جائے گی اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ غام گزشتر روز ایک نیپرا کے اندر بہت امپورٹنٹ ہیڈنگ تھی وہاں پر انکشاف ہوا کہ پاکستان کے اندر سب سے مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہائی سپیڈ ڈیزل پر اور گورنمنٹ میں ایل این جی کی امپورٹ شروع کی تھی کاناباسی صاحب نے اور آئے روز یہ ورد کرتے تھے کہ ہم نے اربو ڈالر کی بچت کریں گے ہائی سپیڈ ڈیزل استعمال نہیں کرنا پڑے گا ایل این جی امپورٹ کرنا شروع کر دیئے ہمیں ریونیو میں بچت ہوگی ہمیں ڈالرز ہمیں بھار کم جائیں گے چار آئی پی پیز جس سیف، سفائر اور یہ ڈالور ہائی سپیڈ ڈیزل پر چلیے چار ارورپیہ مہانہ اضافی ان کے پر خپت آئی ہے ایل این جی امپورٹ ہو رہی ہے لیکن ان پاور پلانٹس کو نہیں مل رہی یہ انکشاف ہو ہے تو میں نے چیک کیا پتہ چلا کہ جو ایل این جی امپورٹ پاور پلانٹس کے لیے ہو رہی تھی اس ایل این جی کو چونکہ ملک کے اندر گیس کی شورٹیج ہے وہ ڈومیسٹک پرپس کے لیے خموشی کے ساتھ اس کو استعمال کروایا جا رہا ہے کہ عوام کی تنقید سے بچا جا سکے وہ پہلے بھی آپ نے بتایا جا کہ اس کو سوئی گیس کے ساتھ ملا کے وہ برڈن بن رہے الٹی میٹلی کمپنیز کے اوپر پریشر آئے گا اور اس کا خمیازہ عوام بکتیں گے راو سب یہ ابھی جو آپ ٹیریف کی بات کر رہے تھے ہائیڈرل ٹیریف پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کبھی ایک ہنسہ کبھی ایک حرف آگے پیچھے کر کے عوام کی جیب پہ بوزھ ڈالا جاتا ہے کیا اس کا بھی کوئی حل ہے یہ کوئی گورک زندہ نہیں ہے یہ صرف مال بنانے کے طریقے ہیں جہاں پہ مال ٹھیک نہیں بن سکتا اس کو اگنور کیا جاتا ہے جہاں پہ مال ٹھیک بن سکتا ہے وہاں پہ دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کرائی جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں خاص طور پر اس کو لیا جاتا ہے اس میں ایسی جگہوں کے اوپر اگر انرجی مکس آپ کا ٹھیک ہوتا ہائیڈل کا جو آپ کا پوٹنشل ہے ایک لاکھ پچیس ہزار میگا وارٹ اب تک جو کیلکولیٹ کیا گیا کہ ہے ہمارا ہم پانی سے بجلی جو بنا سکتے ہیں وہ ہے اسے ہم نے کتنا بنائے میں کہ دس ہزار ہوگا مشکل سے آٹھ ہزار یا دس ہزار کے قریب ہمارا ٹوٹل ہائیڈل کا سات ہزار سات ساڑھے سات ہزار کا تھوڑا سا اور ملا لیں گے یہ خیبر پختون خواہ والے کا دس ہزار کا ہو جائے گا ایک لاکھ پندرہ ہزار میگا وارٹ آپ پوٹنشل کو ایکسپلور ہی نہیں کر رہے اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہونی ہے اس میں آپ نے فیول کا دھندہ نہیں ہے ایک دفعہ کمیشن ملنا ہے آپ کو وہاں سے اس کے بعد سستی بجلی ہوگی اور سستی بجلی آپ کو لوگوں کے دینی پڑے گی نہ آپ بجلی کی سپلائی اور اس میں حیرہ پھر ہی کر سکتے ہیں فیول میں کوئی کنزمشن نہیں ہے فیول کی وہ نہیں کر سکتے آپ لوگ بھی سکون میں ہو جائیں گے تو لوگ کیوں سکون میں آ جائیں یہ تو گورنمنٹ نہیں چاہے گی نا کبھی بھی کہ لوگ آپ آرام سے بیٹھے آپ کو ہر قسم کی سہولت مجسر ہو پھر تو آپ سوچ سمجھ کے ووٹ کریں گے نا ان کے لیے پھر آپ ہر چیز دیکھیں گے کہ ہاں یار جہاں آپ کو تکلیف ہوگا نہیں اس کو نہیں دینا یہ کام نہیں کر رہا تو وہ سکون میں تو آپ کو آنے دینا جائیں ادھر جو مسئلہ ہے ڈیزل والا بھٹی صاحب جیسے ذکر کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی ایک تفاہ ڈسکس کیا تھا پائپ لائن اگر بج جاتی ہے لن جی کی اور لن جی کے سپلائی شروع ہو جاتی ہے وہ اکاؤنٹ فار ہوگی میٹر لگا ہوگا اتنی آپ نے گیس کنزیوم کی ہے اتنی آپ نے بجلی پیدا کی ہے اور اتنی ہمیں دیئے ڈیزل میں کیا ہوتا ہے ٹرک بھر بھر کے آ رہے ہیں مارکیٹ میں بک رہے ہیں بجلی بھی پوری پیدا نہیں ہو رہی جالی کلیم ہو رہے ہیں اور اس میں دونوں طرف سے پیسہ دھڑا دھڑ کھایا جا رہا ہے میکمہ بھی کھا رہا ہے پرائیوٹ پاور پروڈیوسرز بھی کھا رہا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ پرائیوٹ پاور پروڈکشن کے اوپر کتنا زور ہے نو نو مہینوں میں پروجیکٹس لگ رہے ہیں چاہے چلے نہ چلے دس دس مہینوں میں پروجیکٹس لگ رہے ہیں اور پھر ڈیزل کے اوپر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو ٹھیک تو یہ ایک گورک دھندہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف نہیں دینا مال بنانے آج یہ بھاشا ڈیم کے اوپر سیریسلی کام شروع کیا ہوتا اس جب سے چروع ہوا ہے ہوا ہوتا اب تک کمپلیٹ ہو جاتا کالاباگ ڈیم کے اوپر کوئی انیشیٹیو نہیں لے رہے چھوٹے ڈیم کے اوپر کوئی انیشیٹیو نہیں لے رہے تو اس سے نیت آپ کو ظاہر نظر آتی ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں بنائی طور پر دیکھتے ہیں دوہ درہ ٹھارہ کا وعدہ بھی ہے فیصل ایک اور امپورٹنٹ جو گورنمنٹ نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کی ہے گزشتہ مالی سال کے دوران اسلامباد الیکٹرک سپرائی کمپنی لاہور الیکٹرک سپرائی کمپنی گجرہ مال الیکٹرک سپرائی کمپنی ان کا تینوں کا تینوں کے جو سارفین تھے انہیں گورنمنٹ نے ایک روپیہ بھی سبسیڈی کا نہیں دیا بلکہ میرا اپنا گزشتہ مہینے کے جو بل آئیم اس کو دیکھ رہا تھا اس کے اوپر سبسیڈی مجھے نہیں مل رہی بلکہ اضافی ایکسٹر میں ٹیکس دے رہا ہوں گورنمنٹ کو ایکسٹر میں گورنمنٹ نے جو کرز حاصل کیا وہ ٹیکس اتارنے کے لیے میں پیسے دے رہا ہوں بجلی ٹیریف کی مد میں ایسی نائنصافی کے دنیا میں کسی ملک میں بجلی سارفین کے ساتھ اس وقت نہیں ہو رہی بجلی کے بعد کچھ گیس کے معاملات کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں اور سوئی ناظرنگ کے اہم فیصلوں میں تاخیر کر دی ہے اور اس تاخیر کا نقصان کس کو ہو رہا ہے آپ کو یعنی عوام کو ہو رہا ہے قومی خزانے کو ہو رہا ہے بٹی صاحب یہ کیا معاملات ہیں پہلے تو بڑی ببانگی دوحل کہا جاتا تھا جب اباسی صاحب بھی وزیر تھے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن اتنی لمبی لمبی جو میں نے سٹوڈی کو میں نے پہلے پڑھا ہے کہ اتنی سالوں کی تاخیر ہے یہ سالوں کی تاخیر کی وجہ کیا ہے فیصل بنیادی طور پر اوگرہ کے اندر بدکسندی سے ماضی کے اندر کچھ ایسے فیصلی کیے گئے کچھ ایسے لوگ وہاں پر آئے جن کی نتیجے کے اندر وہاں پر آپ کو یاد ہوئے کہ ایک اوگرہ سکنڈل نے جنم لیا تھا جو کے پہلے بیاسی عرب پیسے شروع اور پھر وہ کم ہوتا ہوا پچھبیس عرب پیسے تک رہ گیا اس کے اندر معاملہ کیا تھا معاملہ تھا گیس ناظرن اور صدرن کے جو گیس کمپنی ہیں گیس فروخت کرتی ہیں اس کی جو یو ایف جی ہے جسے ہم ان اکاؤنٹڈ فار گیس بولتے ہیں جو بنیادی طور پر چوری ہے یعنی گیس کمپنی نے کتنی گیس حاصل کی کتنی فروخت کی اس کے اپنے جو اپرووڈ جو ایک لیمٹ ہے لاؤسز کی وہ کرنے کے بعد اڈیشنل جو امپیکٹ آتا تھا اس کے اگر آپ پرسنٹیں چینج کر دیتے تھے تو کمپنیز کو فائدہ بھی ہوتا تھا نقصان بھی ہوتا تھا توکیر صادق جب چیئرمن اوگرہ تھے اس وقت انہوں نے اس لیمٹ کو جو کہ چار پرسنٹ تھی ہونی تھی انہوں نے ایک پرسنٹ بڑھایا ایک پرسنٹ بڑھنے کی وجہ سے وہ ایک سکینڈل بنا اور اس کے بعد پھر پورا سیٹ اپ ہم نے دیکھا سٹکچر گیس کمپنیز کا تباہ ہوتا گیا اس کے بعد تحقیقات کی نیب نے اس کے بعد توکیر صادق صاحب تبدیل ہو گئے اس کے بعد چیئرمن سعید مند خان صاحب نے گرفتار ہو گئے پہلے فرار ہوئے پھر گرفتار ہو گئے یہ مشیر بھی تھے کہ علانی صاحب کی آئے تھے توکیر صادق جانے اس دور میں تھے مشیر نہیں تھے اس دور میں یہ تھے چیئرمن اوگرہ تھے ان کو باہر سے پکڑ گلائے تھے کچھ کرتا درتا تھے بنے ہوئے تھے یہ اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا کہ جو سابق چیئرمن سعید مند خان صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ اس کے پر سٹے رہا سٹے ختم ہو گیا نیب نے اس کے معاملے کو ٹیک اپ کر رہا تھا سعید مند خان صاحب کا خط ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر انہوں نے چیئرمن نیب کو یہ تحریری جی کی اندھانی کروای تھی دو ہزار تیرہ کے اندر کہ ہم آپ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو پندرہ دن کا مجھے ٹائم دیجئے میں سوئی نوردرن گیس کمپنی کا جو فائنل ریونی ریکارمنٹ ہم اسے بولتے ہیں وہ میں جاری کر دوں گا فائنل ریونی ریکارمنٹ اس گیس کمپنی کی جاری کرنا کیوں لازم ہوتی ہے اسوئی نوردرن گیس کمپنی اس کے اندر میجر شیئر ہولڈر فیڈل گورنمنٹ کی ہے جب آپ فائنل ریونی ریکارمنٹ اگرہ اپروف کرتا ہے اس کے بعد متعلقہ گیس کمپنی اس بات کا ان کے اینور جنرل میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ان کے شیئر ہولڈر ہیں ان کو کتنا پروفٹ ملنے ڈیویڈنٹ ملنے سیل ٹیکس کتنا گورنمنٹ کو ملنے ڈیویڈنٹ گورنمنٹ کتنا جانا ہے دیگر جو ٹیکسز ہیں گورنمنٹ کو کتنے ملنے اس کا سارا گورنمنٹ کے ٹیکسز کا انحصار اور ڈیویڈنٹ کا انحصار جب فائنل ریونی ریوکیرمنٹ اپروو ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے اب اس کو جو بھی اس کے پیچھے اس وقت کے لوگ تھے اور انہوں نے اس کو چیرمن نے کمیٹمنٹ کی کہ میں پندرہ دن کے اندر اس کو جاری کر دوں گا لیکن وہ جاری نہ کی گئی اور وہ فیصلہ جا کے جاری کیا گیا نومبر دو ہزار پندرہ میں اس کے نتیجے میں قومی خزانے کو ٹیکسوں کی مد میں اور ڈیویڈنٹ کی مد میں گورنمنٹ کو جو کہ نہ مل سکا اور گیس ڈیویلپمنٹ سرچار جو کہ صبحوں کو ملنا تھا بھاری نقصان ہوا اچھا جب اکاؤنٹ کلوز ہوئے اوگرہ کے دو سال کے فیصلے کی تاخیر کے بعد ایون اس وقت کے ایم ڈی سوئی نوڈن آرف ایمید نے بھی اوگرہ سے درخواست کی تھی کہ آپ امیجیٹلی ہمارا فیصلہ جاری کر دیجئے ہمارا نفع نقصان جو بھی ہے کمپنی اس کو خود فیصلے گی ڈیلے نہ کریں ڈیلے ہوا کمپنی کو لاؤس ہوا گورنمنٹ کو لاؤس ہوا اور جو پھر فائنل ریزرٹ سامنے آئے سوئی نوڈن کے مالی سال دو ہزار تیرہ چودہ کے اس میں سوئی نوڈن کو تین ارب نوے کروڈ پی کا نقصان ہوا اس کے بعد مالی سال دو ہزار چودہ پندرہ تھا سوئی نوڈن کو دو ارب چالیس کروڈ پی کا نقصان ہوا لیکن یہ سارا انہوں نے سوئی نوڈن نے نقصان بکتا فیڈل گورنمنٹ اس کی شیر ہولڈر تھی انہوں نے نقصان بکتا اوگرہ آرڈینس کے مطابق اوگرہ اس بات کا پابند ہے ان کے پاس سٹیچری اس کی ذمہ داری ہے پہلا فیصلہ مئی میں آنا ہوتا ہے دوسرا فیصلہ نومبر میں اور تیسلا فیصلہ دسمبر میں ہر صورت میں اوگرہ کے لیے کرنا لازم ہے ماضی کے اندر فیصلوں میں تاخیر ہوئی کمپنی کو بھاری نقصان کا سامنا ہوا اب اوگرہ کے دو سابق ممبران ہے جس میں ممبر فینانس ہے میر کمال مری اور ممبر گیس منصور مزفر علی انہوں نے فیڈل گورنمنٹ سے وزارت پیٹرولیم سے اور کیبنٹ ڈیویزن کو انہوں نے ایک تحریری شکایت کی ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر قومی خزانے کو نقصان پہنچا اور مستقبل میں ایسے نقصان سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ کوئی دوبارہ اس قسم کی تخیر کی جرت نہ کر سکے راو صاحب بھٹی صاحب کی جو گفتگو ہم نے سنی اور جس طرح کے معاملات وہی جواب الزواب شکوہ جواب شکوہ جوابی شکوہ اور اس کے بعد انکوائری کروا دی سارے رسمی سلسلے ہیں اب پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے پریکٹیکلی تو وہ کل میاں نواشتی صاحب تقریر فرما رہے تھے اور اس میں بڑے کارنامے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتا رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی بلکل قائب پلٹ دی ہے پاکستان کی معاشی طور پر بھی ویسے بھی انفرسٹیکچر بڑا زبرت سے انہوں نے بنا دیا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ان کی ناک کے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایک ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں بات یہ کہ اتنے نالائک اور نہ ہے لوگ مختلف عدوں پر لگائے گئے وزارت خزانہ سے لے کے تو یہ اگرا اور یہ پٹولیوم منسٹری اور یہ سارے یہ سارے مل مل آکے انہوں نے کھربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے اس ملک کو تین چار سالوں میں پہلے بھی پہنچا رہے تھے میں یہ نہیں کہتا پہلے کو بہت نیک کام ہو رہے تھے زارے پہلے ہی پہنچا رہے تھے لیکن یہ جو تبدیلی کے دھاوے دار ہے کہ ہم نے بہت کچھ پلٹ دیا پاکستان میں چینجز لے آیا دیرے دور کر دی ہیں وہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جب آپ میرٹ پر کام نہیں کریں گے اپنا بندہ لگائیں گے تو پھر یہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی کہ آپ دو دو سال لے کے بیٹھ رہے تھے ایک چیز کو اس پر فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ملک اور قوم کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس چیز کا اور یہ ادارے بھی جو ہمارے ہیں ان کا بھی کوئی مزاج اس قسم کا ہو چکا ہے کہ وہ آپ اس میں پتہ نہیں کس چیز کا اندزار کر رہے تھے کوئی مکمکہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ملی بغت سے کچھ گڑھوڑ کر رہے ہوتے ہیں ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے جب آپ نے ایک کمیٹمنٹ دے دی ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایشیو موجود ہے سعید احمد خان صاحب کو یہ خاجہ صاحب کے کچھ جاننے والے تھے کیا تھا کوئی میرا خیال ہے تھا ان کے ساتھ بھی خاجہ صاحب بھی تعلق واسطہ ان سے تو وہ ان کو لگایا گیا اگر اور خاجہ صاحب کو پتہ ہے ان معاملات کا وہ بہت کیسز کرتے رہے سپریم کورڈ میں جا جا کے رینٹل پاور پہ بھی کیا اور چیزوں پہ بھی کرتے رہے ٹھیک تو کوئی تو گائیڈ کرتے تھا پھر اوپر ہمارے وزیراعظم صاحب اس وزارت پٹولیم کے ہیٹ تھے ٹھیک ہے کافی ایفیشنٹ قسم کے وزیر ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلا گی یہ دو سال سے کیا ہو رہا ہے اتنا نقصان مسلسل ہوئے جا رہا ہے تو اس قسم کی دیکھیں جب پرسن سپیسیفک لوگ کی ہم بات کرتے ہیں جب فوکس آپ کا ایک بندہ ہوگا سہر بندہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ کب بادشاہ سلامت حکم کرے تو ہم ہلیں سانس لیں کھڑے ہوں بیٹھ جائیں کونش بجال آئیں تو وہ پہ اسی قسم کے معاملات ہوں گے جب آپ اہل لوگ نہیں لگائیں گے رہا صاحب ریکولیٹرز میں بیروکریٹس کو کمسنا بلکل ہی آنا چاہیے جن کا زندگی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا یہ ساری ٹیکنیکل پوستر زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ہوتا دست کرنے کے علاوہ اور یہاں پہ ایکسپرٹس کو ہونا چاہیے ایکسپرٹس کو ہونا چاہیے انہیں یہاں پہ ہونا چاہیے آخری خبر کی جانبی بڑھتے ہیں جی پاکستان نے بے تہاشا قربانیاں دی ہیں تقریبا پاکستان کے ساتھ ہزار سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی فورسز نے پاکستان کے دیگر جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے دہشتگردی کی جنگ میں اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں لیکن اب امریکہ جو پاکستان کے ساتھ شراغتداری میں تھا دہشتگردی کے خلاف جنگ کو لے کر اب اس نے اپنا رویہ کچھ بدلہ ہے اور بھارت کو سٹریٹیجک پارٹنر بنا لیا ہے لیکن دوسری جانب بھارت کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک طرح سے توانچہ دیا ہے امریکہ کو یہ کہہ کر بھارتی جو وزیر دفاع ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر بھارت اپنی افواج کو نہیں بھیجے گا اور بغل میں چھوڑی مو میں رام رام والی پالیسی تو بھارت کی جاری ہے لیکن اس سارے حالات کے لیے یہ جو حالات جنم لے چکے ہیں ان میں پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا بھارت کی طرف جھکاؤ امریکہ کا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے پاکستان کو کبھی کبھی آنکھیں دکھانا کبھی کبھی گرب جوشی سے ملنا ان سارے حالات میں پاکستان کے دفتر خارجہ کو کرنا کیا ہوگا دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو ابریٹورک ہی ہو جائے گا وزیر خارجہ کا نا ہونا اور فورن پالیسی کے حوالے سے بہت آپ کہلیں کہ ایک لتھارجی دکھائے گی گورنمنٹ کی طرف سے فورن آفیس تو شاید کرنا بھی چارہ ہوگا کوشش بھی کر رہے ہوں گے ان کا ایک جوب ہے ان کی بیوٹی ہے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے پھر انٹرنیشنل حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ آپ بلکل خوابوشی سے بیٹھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہوتا ہے لیکن جتنا آپ کو تیار ہونا چاہیے تھا جتنی آپ کی پرپوریشن اس کے لیے ہونی چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں کی جس طرح سے حالات چینج ہو رہے ہیں خاص طور پر اس سیناریو میں جب آپ کو پتا ہے کہ جھکاؤ اس طرف جا رہے ہیں سٹریٹیجی کے لیے آپ کر رہے ہیں آپ کے جو فورسز کی کوارڈینیشن ہے وہ رشیہ کے ساتھ بڑھ رہی ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں نو ڈاؤٹ امریکہ کے ساتھ بھی سٹریٹیجک پارٹنشپ ہے ادھر بھی معاملات اس لیول پر ٹھیک رہی کوش کریں لیکن اوورال پورے ملک کے حالات کیوں نہیں اس طرح سے ٹھیک ہوتے صرف آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ میں اگر ٹھیک ہے یا فارن آفیس ٹو فارن آفیس ٹھیک ہے تو اوورال ہمارا جو پولٹیکل رینہ ہے اس میں یا دوسرا جو رینہ ہے اس میں کیوں نہیں ٹھیک ہوتے تو اس کے لیے ہمیں کاوش کرنے ہوگی بڑی بھرپور قسم کی اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ٹھیک بٹی صاحب افغان فوج کی سرپرستی بھارت کے ہاتھوں دینا مطلب کیا ہے کہ جو پروکسی وار تھی پہلے اب اس کو ریل وار میں بدلا جائے پاکستان کو وہاں سے نشانہ بنایا جائے فیصل یہ کوئی ڈھکی چوبی بات تو نہیں ہے بھارت علالی لان بہت سے ایفرٹس کر چکے ہیں بہت حد تک افغان فوج کے اندر پینٹریٹ کر چکے ہیں افغان انگین انٹیلیجنس ایجنسیز اور انکلوڈنگ راو وہاں پر ان کا بڑا سٹرونگ نیٹورک موجود ہے اور ان کی افغان حکومت کی بھی ان کے ساتھ بہت سٹرونگ لائزانہ ریڈی بنا ہوا ہے اور اس کے بعد بھارت جس کے بڑے پیمانے کے اوپر افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر چکا ہے انویسٹمنٹ کے نام کے اوپر وہاں پر پنجے گار چکے ہیں وہاں پر ڈیم کی تعمیر کر رہے ہیں وہاں پر ایک ائر کمپنی کے ذریعے وہاں پر ٹریڈ کا سلسلہ بھی وہاں پر انہیں شروع کرنے کوشش کی ہے تو اس طرح کے جسٹر دینا تو ایک وقتی طور کے اوپر ایک آنکھوں میں دھول جوکنے کے مترادے ہیں لیکن وہاں پر پاکستان کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اور پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے وہاں پر بھارت اپنا سٹرونگ نیٹ ورک افانستان کے اندر پہلے ہی اسٹیبلش کر چکے ٹھیک بہت شکریہ سوہل اقبال بھٹی صاحب آپ کا راؤ خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے